بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے بنگلہ دیش کو پانچ فکروں سے شکر دے کر سیریز میں ایک صفحہ کی برتوی حاصل کر لی پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہین ٹی ٹون ٹین ٹی ٹون ٹین کلکت میچوں کی سیر کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا گیا جہاں بنگلہ دیش کے ایک سو بیتالیس رنگ کے حدف کے تاکو میں پاکستان نے پانچ ویٹوں کے نسان پر کمیابی حضر کر لی پاکستان کی جانب سے شوئر ملک نے ساب سے زیادہ اٹھونجہ رانز بنائے جبکہ بنگلہ دیش کی جانب سے شفیل اسلام نے دو کھلانیوں کو پولین کی راہ دکھائی پاکستان کے کپتان بابر آزم این کی پہلی گین پر بغیر کرسکو تیش حفیل اسلام کی گین پر مکر کیپر کے ہاتھوں کے جاؤت ہوئے جبکہ محمد حفیظ مصفیظ الرحمان نے آؤٹ کیا محمد حفیظ کو مصفیظ الرحمان نے آؤٹ کیا ڈبیو پر چھتی ٹرانکی نے کھیلنے والے احسان علی کو لیک سپینر امین علی اسلام نے آؤٹ کیا تہم شوئر ملک نے دیوندرانہ بیٹنگ کاملانہ کرتے ہوئے نیس سینٹری سکوٹ کر کے پاکستان کی بیٹنگ کو سارا دیا رافی سٹیڈیو میں مرمان ٹیم کی جانب سے اپنا مرمان نعیم اور تمیم ملک اقبال 43 اور 39 رام کے سار نمائے رہے جبکہ پاکستان کی جانب سے شہدہ بھان شہنشاہ فریدی اور ہالس نے ایک ایک کھلا ریکارڈ کیا بنگلہ دیش کے دو کھلاری پاکستان کی انگرہ گراؤنڈ فیلڈنگ کا نشانہ بنے اور ران ناوٹ ہوئے بنگلہ دیش کو پہلا نقصان تنیم ملک اقبال کی صورت میں اٹھانا پڑا انہوں نے 39 رانڈ بنائے اور ہالس روک کے ترو پر ران ناوٹ ہوئے اس کے بعد ان کے پندل میں ایور میں شہدہ بھان نے دو گیندوں میں میک کا پانسا پلٹ دیا انہوں نے پہلے برای رات رو کے ذریعے لیٹن ڈاس کو پولین کی رات گھائی اور پھر اگلی ہی گیند پر اپنا مرمان نعیم لاغ آن پر کھرے مرمان افتحار کو سان کیج دے بیٹھے ہارس رو نے تیز رفتاری اور رفتار میں تبدیلی کے ذریعے امدہ بالنگ کروائی اور بلاہے انٹرنیشنل کرکن میں اپنی پہلی ویکٹ حاصل کر دی انہوں نے عارف حسن کو بورٹ گیا جس کے بعد چاہن شاہ فیدی نے جرحانہ بلے بازی کرنے والے سومیوں سرکار کو آؤٹ کیا بنگلہ دیشی اپنا مرمان نعیم نے انہوں کے غاز سے ہی جرحانہ انداز میں بیٹنگ کا مزارہ دیا اور اکتائی عور میں ہی تین چھکے اور ایک چھکا لگایا بنگلہ دیشی انہوں کے چھٹے عور میں گین ہارس رو کو ملی جو پیک بیش میں اپنی تیز رفتاری تیز رفتاری گیندم سے بلے بازوں کو پچان کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے پی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کریئر کے پہلے عور میں چھے رانگ دیئے اس سے قبل پاکستان کی جانب سے امار حسین نے والین کا غاز پی اور پھر عور میں صرف دو رانگ دیئے تاہم شاہین شاہ فیدی کے پہلے عور میں دو چھکے لگے پاکستانی کپتان نے چوتھے ہی عور میں بولین میں تبدیلی کی اور شاہین شاہ فیدی کی جگہ محمد اسرین کو گین دی جنہوں نے اپنے پہلے عور میں محمد نعیم کے ایک چھکے اور ایک چھکے کی وجہ سے ہی عور رانگ دیئے اس میچ کے لئے پاکستان نے بابر آزم کی قیادر میں جو ٹیم مدان میں اتانے کا فیصلہ کیا ان میں دو نیت لیری حارس رو اور احسان علی بھی شامل ہیں حارس رو اور احسان علی نے اس میئے میں ڈبیو کیا اس میچ کے لئے پاکستان اور بابر آزم کی قیادر میں جو ٹیم مدان میں اتانے کا فیصلہ کیا ان میں دو نیت لیری حارس رو اور احسان علی بھی شامل ہیں حارس رو اور احسان علیہ میں بیگ بیش میں اپنے کرپر جگی سے سیلیکٹر کی توجہ حاضر کرنے میں کمیاب ہوئے ہیں ان کے علاوہ شوئے ملک عمی ملفیز جیسے تجربہ کا اور کھلاری بھی ٹیم میں مفتی ہوئے ہیں بنگلہ دیش کا یہ دورہ پاکستان اپنے شلیل اور نویت کی وجہ سے تنادھے کا اشکار بھی رہا تین مراحل پر مستمع اس دوروں میں بنگلہ دیش نے تیر تین ٹی ٹونٹی ایک ونڈے جبکہ دو ٹیسٹ میٹ کھلنی ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے اقتداء میں دورے کی طوال لکھ اور اس دوران سکولٹی کو بنیاد بنا کر سیفتی ٹی ٹونٹی میچی کھلنے پر رضا مندی کا ظاہر اظہار کیا تھا تہم پاکستان مصر تھا کہ سرلنکا کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ کھلنے کے بعد بنگلہ دیش کے پاس نیوٹر مقام پر ٹیسٹ سیری کی فرمائے شکا جواز نہیں بعد ازا آئی سی سی کے چہے میں شرشناک منہور کی کوششوں کے نتیجے میں ڈر لا ختم ہوا اور بنگلہ دیش نے پاکستان میں ڈو ٹیسٹ میچوں کی سیر کھلنے پر بھی رضا مندی کا ظاہر کیا یہ سیر پاکستان کے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی علمی درجہ بننی میں پہلی کوششن ملکرہ رکھنے کے لیے اہم ہے سرے فرست رہنے کے لیے پاکستان کو اس ریز کے تینوں میچوں میں کمیابی حاصل کرنا لازمی ہے اور ایک بھی شکست اسے پھول کوششن سے محروم کر سکتا ہے پاکستان کے ٹیم گزشتہ سال دس میں سے صرف ایک ٹی ٹونٹی میچ جتنے میں کمیاب ہو سکی تھی آٹھ میچوں میں سے شکرکت ہوئی تھی اور ایک میچ نامکمل رہا بنگلہ دیش کی علمی رینکنگ میں اس وقت نوئی پوزیشن ہے بنگلہ دیش نے گزشتہ سال آٹھ ٹی ٹونٹی میچ کھلے تھے جن میں سے چار جیتے تھے اور تین میں سے شکرکت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایک میچ نامکمل رہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اب تک مجموعی طور پر دس ٹی ٹونٹی میچ کھلے جا چکے ہیں جن میں پاکستان نے آٹھ میچ جیتے جبکہ بنگلہ دیش نے دو میچ میں کمیابی حاصل کی دونوں ٹیموں کے درمیان پاکستانی سرزمین پر صرف ایک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ اپریل دوزہ آٹھ میں ایک رچ میں کھلا گیا جو کہ پاکستان نے ایک سو دو ران سے جیتا تھا یہ پاکستانی سرزمین پر کھلا گیا اولین ٹی ٹونٹی میچ بھی تھا پاکستان نے شوئے ملکی امیزہ بیٹنگ کی بدولت بنگلہ دیش کو پہلے ٹی ٹونٹی میں پانچ سرزکر دے کر سریز میں ایک سفر کی برطری حاصل کر لے لاہور کے ایک اضافہ اسٹیٹیم میں کھیلے گئے ٹی ٹی ٹونٹی میچ چونٹی سرز کے پہلے محج میں دنگلے گئے کہ قبطان محمود اللہ نے ٹازیز کر پاکستان کو بھالنگ کی دعوت دیتا پاکستان کی ٹی دورے اسٹریلیا کے مقابلے میں بلکل نئی شکر میں نگل آئی وہ تجربہ کار شوئے ملکی امیزہ کی ٹی ٹی میں محقی ہوئی جبکہ قبطان نے محج میں احسان علی اور حاصل کو ڈبیو کرائیا تھا قبطان کے قبطان بابر آزم نے کہا کہ ہم بھی ٹاغیر کر پہلے بیٹنگ کرتے لیکن اب بنگلدیش کو جلد آؤٹ کر کے محج جتنے کی کوششی کریں گے بنگلدیشی اپنے نے انہوں کا اعتماد سے ازاد کیا اور تمام پاکستانی والد کو سمر کر کھیلتے ہوئے پہلی وقت کی شراکت میں قطر رانگ جو لے اسی شراکت کا حتم ہو سوٹ ہوا جب غیر ضروری طور پر دوسرا رانگ لینے کی کوششی میں تمیم اقبال انتالیس رانگ کی ایننگ احسان کو پہلتی لیٹن ڈارس اور مومن نیم پر مستمی جوری نے تیویل سے کھینے کی کوشش کی لیکن نینٹی ایٹھ کے ملہم سکوٹ پر ایک اور رانگ ایک اور رانگ اوٹ کے نتیجے میں پاسان کو لیٹن ڈارس کی بکر بھی ملے گئی اگلی ہی گین پر شدہ بھائی کی گین پر چھکا مالنے کی کوششی میں ممون نہیں پورٹی تری رانگ بنانے کے بعد افتحار کو سان کہے جی کر پولین لوٹ گئے بھنگلہ دش کے بلے بار برسکور کی کوششی میں بانڈریز کی تلاش میں سردردہ نظر آئی لیکن پاکستانی بولرز نے نفیتو بھائی بولنگ پر توہے ممون ملے بار بازوں کو دبا کھل کر بیٹنگ کا مپنہ دیا کہ مجموع سکوٹ پر بھرا شارٹ کھینے کی کوشش ہوئی ایک سوننیس افیف حسن وکر گواہ بیٹھے افیف حسن ایک سوننیس کے مجموع سٹور پر سکوٹ پر وکر گواہ بیٹھے ہر صرف نے ان کی وکٹیں بکھیر کو انٹرنیشنل ٹکر میں پہلے بکر آفر کی سمیہ سرکار بھی صرف سات رنگ بناسکر شاہن شاہفریدی کی گین پر بول ہو دے انہوں کے آخری غرمیں بھنگلہ دے ہی تیرہ نام دے کر مقرآن غرمیں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رنگ بنا ہے اور پاکستان کو سریر کے پہلے میں نے فتح کے لئے ایک سو بٹالیس رنگ کا حدث دیا پاکستان کی جانب سے شاہن شاہ فریدی، شہداب ہان اور پہلا میں کھیلے والے ہارس ٹکر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی پاکستان نے حدث کے تک کو شروع کیا تو ایننگ کی دوسری گین پر کپتان بابنازم مغیر کوئی رن بنائے رکٹ کیپر کو ٹیج دے کر دے بٹھے اور صفر پر پہلی رکٹ سے محنون ہو گیا پہلی رکٹ سے محنون ہو گیا پہلا میں کھیلے والے احسان احمد افیر نے سکور کو پینتیز تک پچھایا لیکن مصفید الرحمان کی گین کو فید سمجھنے میں نقام رہے اور ان کی بلے کو گین چھتی ہوئی قبل میں کھرے امین علیہ السلام کے ہاتھوں میں چلی گئے احسان کا ساتھ دینے تجربہ کار شعور ملک کا ہے اور دونوں نے تیسری وکٹ کے لئے اچھتانی رنگ کی شاکت کار کے حد در باکام ربی سے اٹھاپوک جاری رکھا لیکن پہلا مہت کھیلنے والے احسان چھتیر رنگ کی نکھ کھیلنے کے بعد امین علیہ السلام کا شکار بنے افتحار احمد اور شعور ملک نے اس کو ایک سو سترہ دھک ہو جائے اس کے بعد افتحار احمد بھی پولین لوٹ گئے لیکن دوسرے ہن سے شعور ملک ڈٹیرے ہوئے ہیں پاکستان نے تین گیندو قبر ہی ہندو فاصل کرتے مہت میں پانچ وکٹوں سے ہوتا حاصل کر کے شریف میں ایک سفر سے بڑھ رہی حاصل کر لی پاکستان کی جانب سے شعور ملک اور انتالیس گیندو پر پانچ چکوں کی ملک سے نکابل شکت اٹھونیا رنگ تینیر کیلنے اور انہیں مہت کا بہترین کلاری قرار دیا دونوں ٹیموں کے درمیان شریف کا دوسرا ٹی ٹونٹی بے کراف اسٹڈیون میں کھلا جائے گا مجمع ہے 面 کی یہا幹 ہوگی ہے پاکستان کے لائے دونوں کے لائے 的話 پاکستان қز berries موسیقی